لرننگ پریسٹین چینل کے اندر آپ لوگوں کا سواگت ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو شاپ پارٹ ٹو جو آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے یہ ہم ایفیکٹ بناتے ہیں اس کو ماسکنگ سے لیکن نا جیسے اسکرین سے کوئی اوبجیک نکلتا وہاں آرہا ہے جیسے یہاں پر میں نے لیپرڈ لے رکھا ہے تو لیپرڈ جو ہے کس طریقے سے جو ہے سکرین سے یہاں سے باہر آرہا ہے یہ میں نے دونوں سکرین پر آپ کو سیمی چیز دکھا رکھی ہے بٹ یہ میں نے دونوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے کریں میں آپ کو دونوں طریقہ بتاؤں گا کس کس طریقے سے ہم اس کو دونوں کو کر سکتے ہیں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے سکرین میں کچھ ہم نے کچھ ایمیجز یوز کر رکھی ہیں جیسے اگزامپل میرے پاس پہلی ایمیج یہ والی ہے یہ پہلی ایمیج ہے میرے پاس یہ دوسری ایمیج ہے میرے پاس لیپرڈ کی جو میں نے لیے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر بھی تھی اور یہ تیسری ایمیج میں نے ایز ای بیگراؤنڈ لیے سب سے پہلے اپنے مین بیگراؤنڈ جو ہے میرے پاس وہ یہ والا بیگراؤنڈ رہے گا مین بیگراؤنڈ جو رہے گا وہ کونسا بیگراؤنڈ رہے گا وہ یہ والا بیگراؤنڈ رہے گا میں اس کو سب سے پہلے ڈریک کر کے لے کر آتا ہوں میں ڈریک کر کے یہاں پر لے کر آیا اس کو اور یہاں پر لانے کے بعد میں نے اس کو فوٹو شاپ میں اوپن کر لیا ٹھیک ہے ہم ساری سب کو یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں ایک ساتھ تاکہ آپ کو ایزیلی میں بتا سکوں یہ میرے پاس بلینگ بیگراؤنڈ ہے ٹھیک ہے ابھی کیا چیز ہے کہ میں یہاں پر دیکھوں گا جو میں نے بیگراؤنڈ ہے میرا اس پر میں ڈبل کلک کروں گا اور اوکی کر دوں گا تو یہ بیگراؤنڈ میرا انلاک ہو جائے گا انلاک کرنے کا کنٹرول پریس کریں گے کی بورڈ سے اور پلس 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 دبائیں گے اب تو یہ جو ہے میرا کی بورڈ سے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے میں اگزامپل کنٹرول پلس کر رہا ہوں دیکھنا ہے آپ یہ زوم ہونے لگا اور کنٹرول ماہنس سے زوم آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے اسپیس اسپیس بار دبا کر آپ اس کو ماؤس سے ڈریک کر سکتے ماؤس کے لیفت کلس سے آپ اس کو ایمیج کو بھی ڈریک کر سکتے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیزیں بتا رکھی ہیں ٹھیک ہے کنٹرول زیلو کریں گے تو میرین سکرین پر آ جائیں گا سکرین کا مطلب جو آپ کا سائز تھا وہ آؤٹومیٹکری سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم یہاں پر لیئرز بھی دیکھنی ہے اور یہاں پر ماسکنگ بھی دیکھنی ہے اپنے آپ کو ایمیج کو سیکھ کر کے یہاں پر ہم نے ایمیج پر کر رہا اچھا آٹو یہاں پر سیٹ اپ سے اگر آپ دیکھیں گے تو سیٹ اپ سے ڈریک اپنا یہ سیٹ اپ سے آٹو سیٹ جو ہے اس کو ہمیں آر رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کر رہا سب سے پہلے اپنی سکرین پر جانے کے بعد ہم نے اپنے ایمیج کو سیٹی لائر کو سیکھ کر رہا یہ والی لائر کو سیکھ کرنے کے بعد ہم نے ctrl T کر دیکھا کنٹرل ٹی کرنے کے بعد ہم نے ماؤس کا رائٹ کلک کرا اور یہاں سے اس کو کر دیا فلپ ہوریزونٹل رائٹ کلک کر کے کیا کرنا ہم نے اس کو فلپ ہوریزونٹل ٹھیک ہے اور پھر ہم نے انٹر کر دیا ہم نے ہوریزونٹل کیوں کر رہا ہے میں چاہتا تو پہلے سے ہی ایمیج ایسی لے سکتا تھا جو کی میرے اس سائیڈ فیس کر کے ہوتی بات میں نے والی ایمیج نہیں لی میں نے والی ایمیج اس فیسی تاکہ آپ کو ہوریزونٹل ہوریزونٹل بھی بتا سکتا ہوں اس کے اندر کہ کس طریقے سے ہم کنٹرل ٹی کر کے جو ہے ماؤس کا رائٹ کلک کر کے فلپ ہوریزونٹل کر سکتے ہیں یہ ہوریزونٹل میں نے اس کو کر لیا ٹھیک ہے اب کیا چیز ہے اب آپ میری سکین پہ دیکھیں گے یہاں پر میں نے یہاں پر لیپرڈ کو ڈریک کر کے لے کر آتا ہوں یہاں پہ لے کر آنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ لیپرڈ کو یہاں پہ لکھ دیا جو کی میرا دوسری لیئر میں آیا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ کراس بناوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کا یہ کراس ہٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایمیج آپ کی اچھا میں نے کیا کر رہا ہے اس کے اندرہ اب اس میں آئیے کلوز کر دیتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے سکرین دکھا دوں یہ سکرین میری جو ہے رائٹ کی طرف فیس کرتی ہوئی تھی یہ سکرین میری رائٹ کی طرف فیس کر رہی ہے پہلے یہ لیفٹ کی طرف کر رہی تھی ٹھیک ہے اور یہ لیپٹ جو ہے میرا رائٹ کی طرف تھا تو مجھے کیا چاہیئے تھا سکرین بھی رائٹ کی طرف چاہیئے تھی تو میں نے سکرین کو روٹیٹ کر دیا فلپ کر دیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو جب آپ پروجیکٹ لیں گے کوئی بھی تو آپ اپنے کوشش کریے گا آپ کی سکرین جو ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جو بھی آپ جس میں بھی آپ اس کو اوبجیکٹ کو دکھانا چاہ رہا ہے اس طریقے سے مسکنگ کر کے تو آپ کا جو ہے پر پہلے سی لیفٹ ہو ہو یا پھر جو آپ، اوبجیکٹ جو ہے اوبجیکٹ لیفٹ ہے تو آپ کی سکرین بھی لیفٹ ہو اور اوبجیکٹ رائٹ ہے تو آپ کی سکرین بھی رائٹ ہو نہیں تو آپ جب کہ آبجیکٹ کو بھی مووض کر سکتے ہیں ایسے فلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ آبجیکٹ کو دیکھیں گے اگر تو یہاں پر یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ابھی اس کے اندر کیا ہے یہ campoJarel میں ریٹ کر کے یہاں پہ drop کری ہے تو میں اس پہ یہاں پہ right click کروں گا اور image میں یہاں پہ جا کے rasterize layer کر دوں گا اس سے کیا ہوگا یہ image کے اندار میں جو بھی effects دوں گا وہ effects آ جائیں گے easily ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میں اس image کو جو ہے opacity اس کی کم کرتا ہوں top سے جا کے layer سے یہاں سے جا کر opacity میں نے اس کی کیا کری تھوڑی کم کر دی تاکہ مجھے پیچھے کی screen بھی نظر آئے میں اس کے حساب سے اس کو ہلکا سا adjust کر سکوں گا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرا میں نے یہاں سے اس کو image کو رکھا اور یہاں پہ image کو image کی layer select کر کے مطلب یہ leopard والی tiger والی layer select کر کے ctrl t کرا اور یہاں سے اس کو shift اور alt press کر کے چھوٹا کرنا شروع کر رہا تاکہ proportionate میں چھوٹا ہو ٹھیک ہے نا shift اور alt press کر کے کیا کر رہا ہے میں اس کو proportionate کے اندر چھوٹا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے proportionate میں چھوٹا بڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں نے اتنا چھوٹا بڑا کر دیا اس کو کہ مطلب میری یہ screen کے according adjust ہو جائے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں image کو واپس ہم اپنے اتنا ہی لے لیتے ہیں جتنی تھی ہماری image image ہم نے واپس کر لیا اس image کی مجھے ایک copy چاہیے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس image کی میں پہلے copy رکھ لوں تاکہ میری original layer خراب نہ ہو تو میں نے کیا کرا اس image کی copy کے لیے میں نے اس کے اندر کنٹرول جے پریس کرا تو یہ image اس leopard والی image کو slack کر کے کنٹرول جے کرا تو اس کی ایک copy آگئی اب میں نیچے والی کی جو ہے آئی کو close کر دیتا ہوں اور اوپر والی جو ہے اس کو رکھوں گا اوپر والی کو رکھوں گا ٹھیک ہے نا اور نیچے والی کی میں نے آئی close کر دی یہاں پر ٹھیک ہے اوپر والی layer کو رکھ کر اب میں کیا چاہتا ہوں اس tiger کو سب سے پہلے آپ کو cut کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا ایک میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ tiger کو cut کرنے کے لیے وہ کیا تھا image کو cut کرنے کے لیے میں نے آپ کو last time بتایا تھا polygonal tool ہے اگر آپ میری ڈسکرپشن نہیں جائیں گی تو آپ کو last first part بھی دیکھ سکتے اس میں آپ کو پھوپتہ لگ جائے گا کہ اس طریقے سے polygonal tool کا lasso tool کا میں نے آپ کو use بتایا تھا polygonal lasso tool سے آپ جو ہے simply image کو cut کر سکتے ہیں جو کی میں نے پہلے سے ہی cut کر لی ہے image کیونکہ اگر میں یہاں پر آپ کو properly cut کر کے دکھاتا پورا پورا بیٹھ کر تو یہ جو ہے کافی زیادہ time taken ہو جاتا ٹیک ہے نا تو میں نے اس پہلے سے کیا کر رہا ہے اس کو میں نے یہاں پر image کو جو ہے پہلے سے ہی cut کر رکھا ہے image کو اپنے پاس لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ cut کر کے دکھاؤں گا کہ میں کس طریقے سے جو ہے quick selection tool سے جو ہے میں اس کو image اس کو cut کروں گا اور مجھے کیسے cut کرنا ہے اس کو ٹیک ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کو یہاں پر دکھاؤں quick selection کے اندر بھی یہاں پر negative ہوتا ہے یہاں پر positive ہوتا ہے اور یہاں پر selection tool ہوتا ہے وہاں پر selection tool لیا یہاں پر add selection یہ plus والا sign جو ہے add to selection ہوتا ہے negative والا subtract to selection ہوتا ہے ٹیک ہے نا ابھی میں نے یہاں پر simple selection لیا ہے ٹیک ہے نا simple new selection لیا ہے میں نے اور میں یہاں پر میں tiger کے face پر رکھ کر جو ہے اس کو کچھ اس طریقے سے click کر کے drag کروں گا یہاں پر تاکہ یہ میرے پاس select ہو جائے پورا دیکھ رہے ہیں ہم یہ select ہونا شروع ہو گیا جتنا portion آ سکے گا میں tiger کا اتنا portion میں easily لوں گا اس سے پہلے یہ سارا میں select کروں گا tiger کو اس طریقے سے کوئی بات نہیں اگر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ایسا selection بھی ہو جاتا ہم ہم اس کو بعد میں صحیح کر لیں گے ٹیک ہے یہاں سے ہلکا سا اس کو اوپر کر دیتے ہیں یہاں سے بھی اس کو ہلکا سا یہ زیادہ ہو گیا alt ctrl z اچھا یہاں پہ ہم ایٹ selection پہ جاتے ہیں اب یہاں پہ ایٹ selection select کرتے ہیں اپنا مجھے یہاں پہ ایٹ کرنا ہے اس کو ہلکا ہلکا کر کے تو میں یہاں پہ ctrl z دوبارہ کر کے یہاں پہ اس کو ہلکا ہلکا سا دیکھ کر وہاں یہاں سے دیکھ دیکھ کر دیکھیں نا ایک ایک بار کلک کر کے اس طریقے سے یاد رہے کہ آپ کا selection خراب ہوگا اگر تو یہ پورا بھی خراب ہو سکتا ایک دم سے ٹھیک ہے اس طریقے سے ابھی مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں پورشن select کر لیتا ہوں میں اس کے اندر اتنا ٹھیک مینلی مجھے فیس سے مطلب ہے اس کے مینلی مجھے کس سے مطلب ہے اس کے فیس سے مطلب ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پر میں یہاں پر ہلکا سا کلک کروں یہاں پر تو یہ اس طریقے سے یہ پورا یہاں تک لے رہا ہو پر تک آپ دیکھ رہا ہوں گے ٹھیک ہے میں یہاں سے سبٹریک selection جا کر اس کو سبٹریک بھی کر سکتا ہوں selection کو پر یہ بہت سارا سبٹریک کرنا پڑ جائے گا مجھ کو تو میں اس وجہ سے کیا کروں گا یہاں پر اس کو simply یہاں پر لگتا ہوں add selection پر یہاں بھی سبٹریک پر لے کر سوری سبٹریک پر لے کر جو پارٹ یہاں سے مجھے ہٹانا ہے میں اس کو یہاں سے ہٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے یہاں سے میں اس کو ہٹا لیتا ہوں جو مجھے پارٹ نہیں چاہیے اور یہ کام زوم کر کے ہی کریں گے آپ ٹھیک ہے نا زوم کر کے ہی آپ کا یہ اچھا ہوگا ابھی میں نے کیا کرا ہی چھوٹا مستقام پی ٹھیک ہے اگر آپ سے دخلیں آپ لیتے ہیں جو پی ٹھیک ہے کم ہوگا اور کلوز کرنے والا اس کو آل بریکٹ لیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا کم کر لیتے برش کو برش کو ایڈجسٹ کر کے کرنا ہے آپ کو ایسے ایسے کر کے جیسے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے نا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے ابھی میں نے کہہ لیا یہاں پر ایڈ سیلیکشن دیا ایڈ سیلیکشن لینے کے بعد میں یہاں پہ ہلکہ ہلکہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ میری باؤنڈریز بھی برابر ہو جائے والی ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ایسے ایسے کر کے ٹھیک ہے ابھی یہ کیا ہوا یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے اس کے لیگز بھی لے لیتا ہوں یہاں پر پیر تو مجھے پورے ہی چاہیے ہوں گے اس کے ٹھیک اب یہ کرنے کے بعد میں نے کیا کرا میں نے اپنی لیئر کو سیلیک کرے کرے کنٹرول جے دوبارہ کرا تو یہ میرے پاس اتنا ہی سیلیکٹ ہو گیا جتنا مجھے ٹائگر یہ واہر تھا آ رہا تھا میرا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے کنٹرول جے کرنے کے بعد مطلب سیلیکشن پہ میں نے جو سیلیکشن تھا میرا میں نے اس پہ کنٹرول جے کرا تو میرے پاس یہ تو نہیں آ گیا نیچے وائی لیئر آپ کو رکھنی ہے ابھی نیچے وائی لیئر ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو نیچے وائی لیئر کو بند کر کر تھوڑا سا اس کو فائن ٹیون کر لیتے ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھیں گے آپ پہ گریم پورشن آ رہا ہے سب آ رہا ہے تو یہاں پر آپ جائیں گے لیئر کی نیچے آپ bottom میں دیکھیں گے ایڈا لیئر ماسک آتا ہے آپ اس پہ کریں گے تو یہ layer mask add ہو جائے گا یہ میں نے آپ کو last time باتا ہے یہ black اور white میں چلتا ہے میں black میں use کروں گا اس کو black میں کرنے کے بعد میں اسے تھوڑا بڑا کرتا ہوں ٹھیک ہے نا بی پریش کریں گے اپنے کی بوڑ سے بی تو یہ brush select ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا بی پریس کریں گے تو یہ brush select ہو جائے گا brush کا آپ control کرنے کا میں نے بتایا تھا square bracket سے چھوٹا بڑا کر سکتے اور یہاں پہ آ کے آنے کا آپ دیکھ رہا ہے اس طریقے سے کس طریقے سے یہ جو ہے یہاں پر اس کا یہ بلر ہو رہا ہے یہ پورشن ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ اس کو الکل 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 اس کی باؤنڈریز کو ٹھیک کر لیں گے یہاں سے جو پارٹ آپ کا آگے آئے گا اس پارٹ کو بس باقی پیچھے والا پارٹ جو سکرین میں رہے گا اس کو تو آپ تھوڑا بہت ایڈجس بھی کریں گے بعد میں بھی تب بھی ہو جائے گا ابھی مجھے جو ہے یہاں سے مین پارٹ اس کو ایڈجس کرنا ہے کہ یہ ایسا نہ لگے کہ ایسا کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو کرا یہ غیب ہو رہا ہے سب گرین جتنا ہی پارٹ ہمارا پاس رف پارٹ آگیا تھا یہ سارا یہ پارٹ غیب ہو گیا رف والا ٹھیک ہے نا جس طریقے سے جو جو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بس اس پارٹ کو آپ یہاں سے ہاں ریموف کر دیں گے یہاں سے لیئر یہاں سے جا کر یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا یہ اے ویکٹر ماسک سے جا کر ویکٹر ماسکنگ سے ہم اس کو ریموف کر دیں گے اپنے کی بورڈ سے برش پریس کر کے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے اندر بلیک این وائٹ میں بلیک رکھ کر بلیک سے ہم اس کو ریموف کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے پاس ہو گیا یہ ابھی آپ چاہیں تو یہ اوپر کا بھی لے سکتے باٹی ہمارے سکرین کا ہی پارٹ آ رہا ہے سارا تو یہ خود ہی مرج ہو جائے گا اپنے آپی کیونکہ ہم نے پیچھے ایک اس کی لیئر لے رکھی ہے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کے پیچھے ایک لیئر والی لے رکھی ہے تو یہ اپنے آپی مرج ہو جائے گا اس کے اندر میں دکھاؤں گا کیسے ابھی آپ کو ٹھیک ہے پیر کا بھی دیکھیں اگر اس کے ہم تو اس کے اندر بی پریس کرتا ہوں واپس سے بی پریس کرنے کے بعد میں اسی اسی پہ ہی کام کر رہا ہوں واپس سے ویکٹر ماسک پہ ہی تو میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو بھی پیر کو بھی ہلکہ ہلکہ اس کے ٹھیک کر دیتا ہوں یہاں سے یہ جو پیر کا اس کا آ رہا ہے مطبع ایسا نہ لگے کہ یہ پیر جو ہم نے کٹ کر کے لے کر آئے یہاں کی مہتر ہوگا ہے ٹھیک ہے نا آپ fine tune کر کے اور زیادہ اچھا کر سکتے ہیں میں تو ابھی آپ کو یہاں پہ سکھا رہا ہوں تو تھوڑا سا جلدی کے اس میں ھون ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کو آپ اس کو fine tune کر کے اور بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا کچھ اس طریقے سے اپ اس کو remove کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے نا وہی process میں نے کرا دوبارہ سے اب ٹھیک ہے اب یہاں سے میں کیا کروں گا یہاں سے میں یہاں پر میں اپنی نیچے کی لیئر واپس آن کر لوں گا آپ دیکھنا ہے یہ وائی لیئر تھی میرے پاس ایک جس پر رکھ کے اس کو ہلانا نہیں ہے لیئر کو نیچے کی لیئر کو آپ کو ایجٹیز رکھنا تھا جس سے میں نے ٹائگر کو کٹ کر رہا تھا بھی کوئی سیلیکشن ٹول لے کے کوئی سیلیکشن ٹول لے کر میں نے ٹائگر کو یہاں سے کٹ کر رہا تھا تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے نیچے کی لیئر کو مجھے اپنا آن ہی رکھنا ہے آف کر کے میں نے صرف یہاں سے اس کی ویکٹر ماسکنگ کری دی جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یہاں سے یہاں تک لیئر ہے اب چلتے ہیں آگے ابھی کیا کرنا ہے میں اس کی لیئر کو بھی بند کر دیتا ہوں میں اس لیئر کو بند کر کے میں فسٹ لیئر پہ آ رہا ہوں اپنی پہلی لیئر پہ پہلی لیئر کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں سے میں پولی گونر لاسو ٹول لیتا ہوں پولی گونر لاسو ٹول لے کر اب میں سکرین سیلیک کروں گا یہ بلیک پورشن سکرین کا ہے اس کو سیلیک کروں گا کیسے کروں گا یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس کو بڑا کر لیا تھوڑا سا سکرین کو بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے بڑا کرنے کے بعد میں نے سکرین کے اس والے اند پہ رکھا اور یہاں پہ کلک کر دیا اس کو کلک کر کے میں اس کو ڈریک کر کے لے کر آیا اور ڈریک کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ لکے اس والے اینڈ سے اس کو ملا دیا ٹھیک ہے پھر نیکس یہاں پہ گئے ہم اس والے اینڈ پہ گئے اور یہاں پہ علا کے اس کو ملا دیا اور پھر نیکس نیچے گئے اس کو اس کو علا کے یہاں پر اس کو ملا دیا اور نیکس پھر یہاں پر گئے ہم واپس سے اور یہاں پہ علا کے ہم نے اس کو ملا دیا اس طریقے سے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر یہ جو ہے سیلیکشن میرا واپس آ گیا میرے پاس لیئر زیرو سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے نا مطلب لیئر زیدو مطلب جہاں پہ میں نے اپنے یہ بیگراؤنڈ یہ والا بیگراؤنڈ رکھا تھا یہ والا بیگراؤنڈ جو میں بیگراؤنڈ ٹی وی والا بیگراؤنڈ ہے ٹھیک ہے نا میں نے کیا کرنا یہاں پہ کنٹرول جے کرا اس کی ایک image بن گئی اس کی ایک copy بن گئی سکرین کی ٹھیک ہے نا آپ کیا کرنا ہے آپ کو کنٹرول جے کر سکتے ہیں چاہے آپ تو کنٹرول جے مجھے دییلے سے بھی ہو جائے گا copy آجاے گی آپ کے پاس لیکن میں کنٹرول جے نہ کروں میں کنٹرول جے نہ کر کے میں اس کے اندر کیا کروں میں یہاں پہ نیو لیئر لوں اور نیو لیئر لینے کے بعد میں اس میں کوئی color select کر کر یہاں پہ example میں نے gray color select کر لیا اوکے کر رہا ٹھیک ہے یا میں نے black key select کر لیا black color لے رہی تھے واپس سے اوکے کر رہا اور میں یہاں پہ جا کر اس والی لیئر پہ جو نیو لیئر میں نے لی ہے اس کے اوپر اس والی لیئر کے اوپر جو میں نے نیو لیئر لیئے ابھی اس کو میں نے آلٹ ڈیلیٹ کرا تو یہاں پہ ایک لیئر ہو گئی میں نے کنٹرول ڈی کرا ڈی سیلیک کر دیا اس کو جو ہمارے پاس یہاں پہ سیلیکشن تھا ٹھیک ہے نا ابھی کیا چیز ہے ابھی یہ سکرین ہے کچھ ایسا آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے نا یہ میں نیچے کا بند کر رہوں تو آپ کو دیکھے گا یہ ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے میں نے بلیکر اس لے کر رکھا ہے اب مجھے کیا کرنا نا مجھے اس اس لیئر کو اوپر لے کر جانا ہے کہ اپنے پاس یہاں پار ٹھیک ہے نا یہاں پہ رکھا میں نے جہاں پہ میرے پاس یہ دونوں لیئر Toygo والی ایک یہ وئی لیئر تھی اور ایک یہ وئی لیئر تھی اب کیا کرنا تو مجھے سب سے پہلے جو ہے میرے پاس یہ وئی لیئر جو ہے میں نے اس کو آن کرا ٹھیک ہے نا جو مرے پاس ایمیج والی پورشن تھا پورا یہ یہ image والا Portion جو میں نے رکھا تھا جس سے میں نے орہا کٹ کر رہا تھا ابھی یہ والی Tiger جوAssad کا تھا ہم نے ابھی ٹھیک ہے ہم نے کیا کر رہا ہم نے اس والے کو On کہا اس والے ہیںội بعد کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور جو لیئر میں نے ابھی نیچے تویوی کی طریق cidade کی صندوق یہ وعلی مطلب میں ایک realize Anger کن کر رکھ Finland ہوں کو یہ بھی یہ والی جو بنائی تھی میں نے ٹھیک ہے نا اس کو اس image کے نیچے رکھا ٹھیک ہے نا جس کو ماک کرنا ہے اس image اس کے نیچے رکھا اور کیا کرا اپنے کی بورڈ سے alt press کرا alt press کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر اوپر وائی لیر میں alt select کریں گے آپ اس کو tiger وائی لیر کو select کرا آپ نے alt press کرا تو آپ دیکھ رہا ہے میرا آئیکن چینج ہو گیا اور میں کیا کروں گا اوکے پریس کروں گا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے ابھی یہ اس طریقے سے اندر چلا گیا پورا ٹی وی کے اندر آ گیا سب یہ masking کراتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اوپر وائی لیر کو on کر دیا اپنی جو میں نے ابھی tiger کا ہو لیا تھا اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے سکرین سے جو ہے باہر نکلتا وہاں ایک object آ رہا ہے مطلب جو میں نے tiger کو لیا ہے تو ایسے ایفیکٹس آپ masking کی طرف easily دے سکتے ہیں ابھی آپ کو ایک clear ہوا کہ یہاں سے یہ والی لیر تھی ایک ایک یہ والی لیر تھی کتنی تین چار لیر پر کام ہوا ہے صرف ہمارے پاس ٹوٹل ٹیک ہے اگر آپ اس کو آرام سے دیکھیں گے بیٹھ کر پورا دیکھیں گے تو آپ کو easily سمجھ میں آئے گا یہ چیز ٹیک ہے اچھا ابھی کیا چیز ہے یہاں تک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے یہ تیار ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے یہ فرسٹ لیئر کو فرسٹ لیئر پر میرے پاس یہ والا اوپر والا ٹائگر تھا سیکنڈ لیئر پر میرے پاس یہ تھی تھرڈ لیئر پر میرے پاس یہ تھا بیگراؤن ٹیک ہے نا اور یہ تین سے میرے پاس اور چوتھی لیئر پر میرے پاس یہ ہے اس لیئر کی مجھے ضرورت نہیں تھی ابھی ٹیک ہے لیکن میں نے پھر بھی اس کو رکھ لیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں پہ سلیک کر کر لاس لیئر تک سلیک کروں گا اور کنٹرول جی کر دوں گا تو یہ پورا گروپ ہو گیا ابھی کیا چیز ہے یہ جب میں ہٹاؤں گا تو پوری ہٹے گی ابھی اب یہ پورا ہٹے گا ٹیک ہے نا یہ گروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پاس کنٹرول Z کر دیا میں نے واپس اپنی جگہ پر آگیا یہ ٹیک میں بند کروں گا تو پورا بند ہوگا ٹیک ہے اگر آپ کو واپس سے لیئر ساری دیکھنی ہے تو آپ لیئر کو سلیک کر کے جو ہے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ اوپر جا کے آپ اس کو کیا کر دیں گے انگروپ کر دیں گے تو یہ واپس سے ساری لیئرز کھل جائیں گے آپ کے پاس ٹیک ہے ایک تو وہ یہ تھا ایک بھی کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ساکتا ہے تو آپ اس سے اس ٹول سے پولیگر لسو ٹول سے جو ہے کٹ کر کر آپ ٹائگر کو الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کچھ سیمپل یہاں پہ تیار رکھا تھا اپنا یہ بھالا ٹیک ہے یہاں پہ جو ہے یہ ٹائگر جو ہے ٹیک ہے یہ ٹائگر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ٹائگر جو ہے میں اس سے نماز کر رکھا ہے یہ ٹائگر الگ سے ٹائگر الگ ہے اسکرین نہ لگے ٹیک ہے ٹھیک ہے نا اور سکرین کو میں نے ماسک کر رکھا ہے وہی بہت سے جیسے میں نے یہاں پہ ماسک کر کے دکھایا تھا آپ کو میں یہاں پہ پونے کے کوئی سکرین کو سلیکت کرنا اور اس کو ماسک کر دیا یہ سکرین میں ماسک کرنے کے بعد اب میں جو ہے ٹائگر کو اپنے ساپسے ایک جسٹ کر دیا لیکن یہاں پا اگر آپ دیکھیں گے اگر میں دونوں کو آپ کو دکھاؤں تو آپ کو تھوڑا سا عنیر نظر آئے گا کیا عنیر نظر آئے گا کہ اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے جو ہے مطلب اوپر سے کوئی چیز رکھی ہے اور اس میں کیسا لگ رہا ہے جیسے جو ہے یہ چیز آلریڈی جو ہے اندر سے ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا دیکھئے آپ کس طریقے سے نظر آئے گا آپ کو یہ میں یہ والا بند کر دیتا ہوں ابھی مجھے نہیں چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اندر سے نکلتا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے یہ فیک سا رکھا ہوا ہے الگ سے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ہے فیکس دونوں سے نہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق آئے گا بس اس میں یہ پیمیچ پر ٹھیک ہے اچھا تو اگر آپ کو ٹولز کے بارے میں پہلے پتہ کرنا ہے کہ ٹولز کیسے کیسے ورک کرتے ہیں تو آپ اس کا پارٹ ون ضرور دیکھئے گا پارٹ ون دیکھ کر ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا آپ کس طریقے سے پروسس ہم نے پارٹ ون میں بھی بہت سے اچھی جیز بتائیں تھی سارے ٹولز کے بارے بتایا تھا ایٹ سیلیکشن کیسے کرتے ہیں سیلیکشن کیسے کرتے ہیں اسی طریقے سے میں ابھی کوئی سیکشن کر کے دکھایا آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے آج کے لیے ٹاپک اتنا ہی ہے ہمارے پاس اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کریں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس نیو نوٹیفکیشن آتی رہیں تھینکیو فور واشنگ اس